بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم بسم اللہ الرحیم تمام خمد و سنہ اس رب کریم کی ذات کے لیے جو ستر ماہوں سے بڑھ کے اپنی مخلوق سے پیار کرتا ہے پاکستان میں نوجوانوں کی تعداد تقریباً ساٹھ فیصد سے زیادہ ہے یوتھ مور دین سکسٹی پرسنٹ اب آج کے جو نوجوان ہیں آج کے نوجوان کا سب سے بڑا علمیاں کیا ہے آج کا نوجوان رہنمائی سے محروم ہے آج کی نوجوان کو کوئی کندہ دینے کے لیے تیار نہیں کوئی تھپکی دینے کے لیے تیار نہیں آج کا نوجوان بہت زیادہ پڑا لکھا ہے ہائیلی کوالیفائیڈ ہے ڈگریوں سے لیس ہے لیکن آج کا نوجوان ڈاریکشن لیس ہے آج کے نوجوان کی کوئی سمت نہیں آج کے نوجوان کو اپنے لائے عمل کو ترتیب دینے کے لیے کوئی سہارا بیسر نہیں اسے کوئی تھپکی دینے والا نہیں آج کے نوجوان کا یہ علمیہ ہے اور یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے آج کے نوجوان سے جب ہم بات کرتے ہیں استاد کی عزت کے بارے میں جب اس سے گفتگو کی جاتی ہے تو آج کا نوجوان استاد کی عزت کرنا چاہتا ہے لیکن وہ استاد کی عزت نہیں کرتا جب اس کی وجہ پوچھی جاتی ہے تو آج کا نوجوان یہ کہتا ہے کہ ہم تعلیم کے لیے پی کرتے ہیں ہم اس کے پیسے دیتے ہیں اور اس کے بدلے میں ہمیں ان کی خدمات یعنی سرویسز میسر آتی ہیں آج کا نوجوان بیلوس محبت کا متعلاشی ہے آج کا نوجوان بیلوس اپنایت کا متعلاشی ہے آج کا نوجوان یہ کہتا ہے یا آج کا نوجوان یہ چاہتا ہے کہ کوئی اس کے پاس بیٹھ کے اس کی سنے کوئی اس کا سہارہ بنے کوئی اس کے دل کے دکھڑے سننے کے لیے راضی تو ہو آج کا نوجوان یہ غم سے برپور داستان لیے ہے جی دنیا کے اندر بہترین اگر کچھ ہے تو وہ بیلوس پیار ہے وہ بیلوس محبت ہے وہ بیلوس اور خلوص سے برپور ساتھ ہے اگر کسی چیز کی اہمیت ہے تو وہ اخلاص سے بری ہوئی خمدردی ہے وہ دل کی گہرائیوں سے سچ میں لپٹی ہوئی نصیحت ہے اور یہی آج کا نوجوان چاہتا ہے ہمارے نبی رحمت صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ نے یہ فرمایا مفہوم ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے یعنی مدد کرنے والا ہاتھ یعنی کسی کو سہارا دینے والا ہاتھ سہارا لینے والے ہاتھ سے بہتر ہے مدد لینے والا اگر آج مدد دینے والا بن جاتا ہے تو یہی بہتری ہے یہی ایمپرومنٹ ہے یہ کیا ہوا کہ تمام عمر مدد ہی بانگتے رہیں تمام عمر سہاروں کی تلاش میں رہیں تمام عمر دوسرے کے کندے کی مدد کے طلب گار رہیں نہیں کمال یہ ہے کہ سہارا لینے والا سہارا دینے والا بن جائے اگر کبھی کوئی ہاتھ نیچے تھا تو آج وہ ہاتھ اوپر والا ہاتھ بن جائے یعنی مدد طلب کرنے والا اگر مدد دینے والا بن جاتا ہے تو یہی کمال ہے یہی عظمت ہے تو آج کا نوجوان یہ سوچے کہ میں کب تک سہارے تلاش کروں گا کہ میں کب تک دوسروں کی طرف نگار لگائے بیٹھوں گا کیونکہ سہارے انسان سے استقامت چھین لیتے ہیں سہارے انسان کی رہی صحیح طاقت کو بھی ختم کر دیتے ہیں تو کوشش کریں سہارا دینے والے بنیں مدد مانگتے رہنا دوسروں کا محتاج رہنا ہر وقت سہارے کی تلاش میں رہنا یہ اپنے زور بازو کو ازمانا ہوگا آج کی نوجوان کو اپنی حمد اپنے تیقن اور اپنی لگن کو اپنا ساتھی بنانا ہوگا اصل کمال یہ ہے کہ اگر کبھی آپ کا ہاتھ میچے والا رہا ہے اگر کبھی آپ مدد لینے والے تھے تو آج اگر آپ کا ہاتھ اوپر والا ہے تو یہ کمال ہے اگر آج آپ مدد دینے والے بن گئے ہیں تو یہ کمال ہے کہ کبھی آپ کندہ دون رہے تھے لیکن آج آپ کندہ دینے والے بن گئے ہیں آج آپ سہارا دینے والوں میں ہیں آج آپ کا شمار مدد کرنے والوں میں ہے یہ حلوس ایک بہت طاقتور شئے ہے کسی کے ساتھ بیٹھ کر حلوس کے ساتھ محبت کے ساتھ اخلاس کے ساتھ سنسیریٹی کے ساتھ ایک کپ چائے کا یا چند بسکٹ حلوس والے کمال کا اثر رکھتے ہیں کمال یہ ہے کہ ذمہ داری کا احساس کرنا ذمہ داری لینا کسی کے ساتھ اخلاس کے ساتھ کسی کو اخلاس کے ساتھ اچھا مشورہ دینا یا اس کی مدد کر دینا یہ عظیم لوگوں کی نشانی ہوا کرتی ہے کسی کو خلوص کے ساتھ رخصت کر دینا کسی کے ساتھ سہارے والے چند قدم چل دینا یہ کمال ہوا کرتا ہے آج ہمیں ان قدروں ہے لیکن بغیر کسی سمت کے آج ہمارا نوجوان فرسٹیشن کا شکار ہے وہ ایک روحانی سکون کی تلاش میں ہے لیکن اس کو سکون میسر نہیں آ رہا آج کا نوجوان اپنی فرسٹیشن نکال رہا ہے آج کا نوجوان سہارے کی تلاش میں ہے ہم یہ اہد کریں کہ ہم امید کی بات کریں آج ہم دوسروں کے جذبات کا خیال رکھنے کی بات کریں آج ہم سہارا دینے والے بنیں گے آج ہم مصبت طرف عمل کی بات کرنے کی کوشش کریں گے آپ دوسروں کو آسانیہ دینا شروع کر دیں آپ امید کی بات کرنا شروع کر دیں یقین یہ چینل جو ہے یہ آپ کی کچھ فائدہ مند ہے تو ہماری ویڈیوز کو لائک کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں کہ یہ امید کا بیغام جہاں تک پہنچے یہ صدقہ جاریہ ہے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ ہم سب کہامیو ناصر ہو اور اس شیئر پر اس بات کو میں ختم کروں گا کہ زندگی اپنے ہی قدموں پہ چلا کرتی ہے غیر کے کاندوں پہ جنازہ جاتا ہے